اگر آپ نے یہاں شاہی لباس میں شاہی فوٹو بناوانا ہے تو پیسے بھی آپ کو شاہی طریقے سے خرچ کرنے پڑیں گے اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت شاہی قلعہ میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ خوبصورت منظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شاہی قلعہ کے ہیں ماشاءاللہ کافی راش لگا ہوا ہے یہ تاریخی جگہ ہے اور یہ انچی انچی دیواریں دیکھیں شاہی قلعہ گئی آج سنڈے ہے تو اس لئے کافی لوگ آ رہے ہیں راش لگا ہوا ہے اس لئے آئیے آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھلاتے ہیں کہ کیسے عوام شاہی قلعہ میں انٹر ہو رہی ہے شاہی قلعہ پاکستان کا ایک ورسہ ہے باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تاریخ کی چیزیں دیکھنے آتے ہیں لیکن ہمارے جو لہور کے ویلے لوگ ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے یہاں پہ ٹائم سے یاد آیا یار یہ ہمارا سیکنڈ ٹائم پہ لوگ ہے روائل فورڈ پہ پلیس آپ ہمارے پہلی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا میں ڈسکرپشن میں لنک دے روں یہ میرے ساتھ میرا دوست کھڑا ہے اس کو شاہی قلعہ دیکھنے کا بہت شکتہ میں نے کہا چل بھئی آج طرح یہ شو بھی بنا کرتے ہیں یہ دیوان عام کی امارت ہے اس کی عروج و زوال کے الگ داستان ہے اس کو کئی بار توڑا اور بنایا گیا لیکن آج کرے سے صرف فوٹو سیچن کے لئے مختص کیا گیا ہے رکیے اگر آپ نے یہاں شاہی لباس میں شاہی فوٹو بناوانا ہے تو پیسے بھی آپ کوئی شاہی طریقے سے خرچ کرنے بڑھیں گے یہ سامنے جھانگیریہ آتا ہے اور یہ ہے دیوان عام کی بیک سائیڈ اس پہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے جھانگیری آہاتے کی تعمیر بادشاہ اکبر کے دور میں شروع ہوئی اور جھانگیر کے دور میں ختم ہوئی مطلب باپ بیٹو نے مل کے اس کی تعمیر کروائی تبھی اس کا نام جھانگیری آہاتہ ہے یہاں پہ سنگے مرمر کا بہت ہی خوب استعمال کیا گیا ہے اس پہ جب فوروں سے پانی نکلتا ہوگا تو کیا ہی خوبصورت مندر بیچ کرتا ہوگا کاش ہم دیکھ سکتے لیکن یہاں نہیں فرانے دور میں بنائی گئے ہمارتیں تعمیر و ترقی کا بہترین شاہکار ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈیمیج ہونے کے باوجود بھی اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں آج کے دور میں ایسی تعمیر مشکل ہی نہیں ناممکن ہے جناب دوستو میں سوچ رہا ہم باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن بادشاہ سلامت نے اس ہاتھی کو پر کیسے ٹھانگ ہوں گا سوچنے کی بات ہے نا وہ بھی اتنے سارے ہاتھی ہیں مطلب پورا ٹبر اتری ہے لو یہ بھی آئی نہیں آئیے جناب آپ کو ایک اور شاہکار دکھاتے ہیں عظیم و شان شاہکار عظیم محبت کی کبھی نہ ختم ہونے والی یادکار تاج محل کا موڈل دیکھیں دوستو یہ تاج محل کا موڈل ہے جو کہ آپ کو روئیل فورٹ لاہور میں ملے گا اگر کوئی پاکستانی بھائی تاج محل دیکھنا چاہتا ہے اور وہ ہندوستان نہیں جا سکتا تو کوئی بات نہیں بھائی اور لوڑتے ہیں نا لوڑ لوڑ یہ بھائی اور یہ رات آج محل کا موڈل یہ جو بادشاہ تھے ان کی پرکھوں کی تصویریں ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کسی زمانے میں یہ بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے اور یہ ایک نکاح نامہ ہے جو کہ فن خطاتی کا موڈلتا ثبوت ہے دیکھتے ہیں یہ ہے کس کا تو یہ ہے سید وزیر علی تحصیل تار لاہور کا نکاح نام یہاں پر مختلف قسم کے کلمی مسعودیں موجود ہیں جن میں کتابیں شائری بذبی کتابیں اور قرآن پاکشاہ ملے ہیں تو ایک بار پھر ہم باہر آ چکے ہیں اور یہاں پر ملیں گے آپ کو قیمتی برطن اور لکڑی کے کھلونے لیکن ہم دیکھتے ہیں ان سیڑیوں پر چڑھ کر یہ راستہ کس طرف جاتا ہے وہاں سامنے کچھ خاص ہے اور چل کے دکھاتے ہیں آپ کو کیا چیز خاص ہے یہاں پر ہے جی گولڈن مین آف پاکستان نیو ٹیلنٹ آف پاکستان نیو ٹیلنٹ آف پاکستان ایک چھو بنا لے اس کا ہی کہہ جنگونہ نشائی کر لے تھی اچھے دیا ہوں اسے آجو اس دور کے لگوں کے پاس جو دولت ہے وہ شاید اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہوں ہو لیکن تعمیر و ترقی کا شوق بالکل بھی نہیں ہے ان لوگوں نے اپنے دولت پر سام بٹھا رکھا ہے یقین جانئے ایسا کیوں ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی